حضراتِ گلامی خطاب نہیں کرنا صرف اعلان کے ساتھ ایک آلی بات کروں گا اعلان یہ ہے کہ حضرتِ مجاہدِ اسلام، مجاہدِ ملت، مجاہدِ تحریکِ ختمِ نبوت، مجاہدِ تحریکِ نظامِ مصطفیٰ، حضرتِ علامہ الہاج محمد حنیف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تازیت کا پروغرام جماعتِ اہل سنت پر بھی بنتا ہے چونکہ آپ صبائی اور مرکزی لیڈر تھے جماعتِ اہل سنت کے میرا تعلق بھی جماعتِ اہل سنت کے ساتھ ہے میں جویجن کا امیر ہوں تو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں بھی تازیتی پروغرام شہر کے اندر رکھنا چاہیے چنانچہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ چار جون بروز منگلوار، بعد نمازِ مغرب، جامعہ میں سے نقشبندیہ وعیدگاہ خوکر کی میں جماعتِ اہل سنت کی طرف سے تازیتی پروغرام ہوگا ایک بات میں کرتا چلا جاؤں چونکہ مقررین ہے اور میں تو انہاں کسی کام کا آدمی نہیں علم میں، عمل میں کمزور ہوں عمر کے لحاظ سے میں بڑا ہوں علم میں اور عمل میں یہ میرے لیے مخدوم ہیں وہ مجھے یاد آگیا کہ کسی زمانے کے اندر حضرتِ بہت بڑا خطیب تو ہمارا پاکستان کا حضرتِ مولانا صاحب زیادہ افتخارہ مسا وہ ایک شیر پڑا کرتے تھے تو میں آپ کے نظر کرتا ہوں مجھے چونکہ میرا گلہ تو ہے نہیں پرنم تو میرے پاس نہیں یہ ترنم چشتیوں کے پاس ہی ہوتا ہے تو وہ ذرا شیر کی طرف توجہ فرما دیں چند ڈوب داگ ڈوب داگ ڈوب جاندہ چند ڈوب داگ ڈوب داگ ڈوب جاندہ چلک نور تھی تاریاں تھی سوٹ جاندہ چند ڈوب داگ ڈوب جاندہ چلک نور تھی تاریاں تھی سوٹ جاندہ علی حیدرہ سمندر جدوں چھل مارے کئی موتی کناریاں تھی سوٹ جاندہ